بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت پیر محمد اجمل چشتی فاروقی اپنی تصنیف حضرت بابا فرید الدین مسود گن شکر کے مقامات تبلیغ المعروف چلہ گاہے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواج گان چشت نے بہت سیرو سہیات کی مقتلی جنگوں پر قیام کیا عبادتیں کی عبادت گاہیں تعمیر کی اور بستیہ بسائیں حضرت خواج گان چشت میں حضرت بابا صاحب کا خاص اور اہم مقام ہے ان کی چلا گاہیں منفرد حیثیت رکھتی ہیں حضرت بابا فرید نے اپنے بیٹوں پوتوں اور نوازوں کو بھی اسلامی تعلیم کے فروغ اور دین مبین کو اس کی اصلی حالت میں عوام الناس تک پہنچانے کے لئے برے سگیر کے دور دراز علاقوں تک بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ انہی علاقوں میں مستقل رہائش اختیار کر لیں اور اللہ کے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے این مطابق پیش کریں مشہور و معروف موریخ خلیق احمد نظامی کا بیان ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنی روحانی عظمت و کردار کی بلندی اور درد مندی خلق سے چشتیا سلسلے کی شہورت کو چار چاند لگا دیئے ان کے زمانے میں سلسلے کے اثرات کا دائرہ وسی ہو گیا اس کے نظام میں اصلاح و تربیت نے ایک مستقل شکل اختیار کر لی اور مریدین کا ایک ایسا طبقہ تیار ہو گیا جس نے ملک کے گوشے گوشے میں سلسلے کی خان کاہیں قائم کر دی حضرت شیخ فرید الدین مسعود گن شکر کے ایک پوتے جن کا نام شیخ محمود چشتی رحمت اللہ علیہ تھا ان کا مزار موزہ ملکو تحصیل ملسی زلہ بیہاڑی میں ہیں شیخ محمود چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دادا بزرگ حضرت بابا فرید کی ہدایت پر محی سکونت اختیار کر لی انہیں چوہان راج پوتوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے محافائز کیا گیا تھا اس کی تفصیل و تحقیق محمد اجمل چشتی فاروقی کی کتاب حضرت شیخ محمود چشتی میں دی گئی ہے شیخ محمود چشتی کی اولاد کثیر تعداد میں شیخ پور، بدائیوں، بہدالی، گوالیار، سہسرانوں اور دوسرے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے زلہ بدائیوں کے قصبے شیخ پور میں بابا فرید کی پٹاری ہے یہاں بابا فرید کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں پانچ محرم کو بابا فرید کے عرص کے موقع پر ان تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے ہزاروں کے ددات میں مسلمان سیکھ اور ہندو تبرکات کی زیارت کے لئے جمع ہوتے ہیں حضرت بابا فرید کے ہاتھوں پر لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا پنجاب کے جن راج پوتو قبائل نے بابا فرید کے علم و عمل روحانیت اور طرز زندگی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ان کی تفصیل تاریخی کتب میں محفوظ ہے صوفیہ نے اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ایک مغربی مسنیف میلکم کلارک نے لکھا ہے کہ افریقہ کے بعض علاقوں جنوبی ایشیا اور سینٹرل چین میں اسلام کی ترویج و پھیلاؤ صوفیہ کی تعلیمات کا مرہون منت ہے دوستو لاکھوں افراد نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کی بدولت اسلام قبول کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سوچ ان کا لیباس تہوار منانے کے رسم و رواج شادی بیعہ کی رسمیں اٹھنے بیٹھنے کے انداز کھانا پینا گھر میں استعمال ہونے والا فرنیچر طرز عبادت تصور کائنات تصور رب خوشام دید کہنے اور الویدہ کرنے کے کلمات تک بدل گئے فن تعمیر پر اس کا بڑا اثر پڑا سماجی اخلاقیات تبدیل ہو گئی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پنجاب کے تقریبا سولہ راجپوت قبائل کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا ان کے مسلمان ہوتے ہی پنجاب میں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بڑی اور نمائیہ تبدیلی واقع ہوئی چشتیا سلسلے کے صوفیہ اپنے تبلیغی مشن میں جس طرح کامیاب و کامران ہوئے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بادشاہان وقت ان کی روحانیت کے اسیر تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کے لئے آسانیہ پیدا کر دی تھی التمیش کے بعد سب گلام بادشاہ چشتیوں کے حلقہ بغوش رہے غیاس الدین بلبن حضرت بابا صاحب کی زیارت کے لئے خود اجودن پاک پتن حاضر ہوا آخری زمانے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ حضرت بابا صاحب کی جانب سے دہلی کے نائے مقرر ہو کر تشریف لائے اور آپ کا غلغلہ اس کی موت سے پہلے اچھی طرح تمام ملک میں پھیل گیا بلبن اور اس کا بیٹا محمد خان شہید جو ملتان کا صوبے ادار تھا حضرت محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ سے دلی عقیدت رکھتا تھا بلکہ محمد خان تو آپ کے دو مقبول مریدوں حضرت امین حسن سنجری اور امیر خسر رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہمرا ملتان لے گیا اور مرتے دم تک پاس رکھا بلبن کے بعد اس کا پوتا کہہ کا بعد بھی حضرت محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ کا خاص عقیدت شار رہا اس طرح چشتیوں کی دھاک تمام ملک کے دل پر بیٹھ گئی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا برطاؤ رواداری اور دل جوئی کا تھا ان کا پیغام محبت اور انسانیت کی فالہ تھا بابا فرید رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین اور صوفی بزرگ تھے ان کے کول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا ان کا ظاہر و باطن ایک تھا خاجہ موینی دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایسے روحانی پیشوا تھے جنہوں نے اپنے آپ کو حکمرانوں سے دور رکھا اور عوام سے میل جھول رکھا انہوں نے حکمرانوں کے عوام کے ساتھ ناروہ سلوکی کبھی حمایت نہیں کی وہ اشرافیہ کا چھوڑ کر عوام سے رشتہ استوار کیے رہے بابا فرید کا کول ہے کہ وہ شخص بڑے خسارے میں ہیں جس نے ایش و عشرت کو اہنا بچھوڑنا بنا رکھا ہے اللہ کے حکام کو پسے پوچھتے ڈال دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے مو موڑ لیا ہے اگر غائر نظر سے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دور کا مطالعہ کیا جائے تو اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں کہ بابا فرید کی روحانی فکر اسلامی تعلیمات کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے طریقوں اور اسلامی اخلاقیات کی رویش اور محبت کے برطاؤں نے برے سغیر میں دو تہذیبوں کے ٹکراؤں کو روکا اسلامی تہذیب اور ہندو تہذیب دو متوازی دریائی داہروں کی طرح بہتے رہے جو ایک ہزار سال کی برے سغیر میں مسلم تاریخ میں کبھی نہیں ملے اور یہ چشتیا سلسلے کے درویشوں کی تعلیم کا اثر تھا جس نے برے سغیر کے عوام کو امن دوستی اور رواداری کے ساتھ جینا سکھایا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی فکر نے گروہ نانک کو اس قدر متاثر کیا کہ سکھوں کی مذہبی کتاب گرنت میں بابا فرید کے ایک سو تیس سے زائد دوہے شامل ہیں اور سکھ مذہب میں اللہ کی وعدانیت کا تصور بابا فرید کی فکر کا نتیجہ ہے جسے گروہ نانک نے قبول کیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ غیر معمولی روحانی صلائیتوں کے مالک تھے پابندے شریعت تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ مشہور اقوال یہ ہیں انسانوں میں رزیل ترین وہ ہے جو کھانے پینے اور پہنے میں مجغول رہے جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو نفس کو اپنے مرتبے کے لئے خوار نہ کرو اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لئے رحمت ہے جو گناہوں سے اس کو پاک کرتی ہے درویش فاکے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لئے کرز نہیں لیتے جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پاسکتی وہ شیع بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں اچھائی کرنے کے لئے ہمیشہ کسی بہنے کی تلاش میں رہو دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو ہر کسی کی روٹی نہ کھا بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلا وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساحل پرست کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں اتمنانے کلب چاہتے ہو تو حسس سے دور رہو دوستو آپ رحمت اللہ علیہ نے پانچ شمہرم الحرام بارہ سو پینسٹھ عیسوی با مطابق چھے سو چھاسٹھ ہجری بیانوے سال کی عمر میں وفات پائی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمر کروایا جو آپ کے مرید تھے جب آپ نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی اس وقت آپ کی زبان پر یا ہیو یا قیوم کے کلمات جاری تھے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جہنہ دے آپ کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقا 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 موسیقی